بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے بیرے دوستو ہم آپ کا دوست زہروان دوستو الحمدللہ آپ کے اپنا چینل جو تاجدار حرم اس کے اوپر ہم آل ریڈی آپ دوستو کو روگن بلستان کے مکمل معلومات دیتے رہتے ہیں لیکن دوستو آپ دوستو کے بار بار اسرائل پر واتساب اور ایمو پر آپ لوگ مجھے بار بار اس کے بارے میں ایک خاص انفرمیشن مانگ رہے تھے کہ روگن بلستان کا پودہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کون سی جگہ پہ کون سی خاص جگہ ہوتا ہے جس سے روگن نکلتا ہے دوستو آپ دوستو کو دکھانے کے لئے آج میں یہ ویڈیوش پچھے بنا رہا ہوں دوستو آپ کا یہ فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستو کو معلوم ہو جائے کہ کون سا بلستان کا پودہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہوتا ہے جس سے روگن بلستان نکالا جاتا ہے اور روگن حاصل کرتے ہیں تو دوستو یہ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ میرے پاس روگن بلستان کے چھوٹے پودے پاکستان میں دستیاب ہیں اس کے علاوہ روگن بلستان پاکستان دبائی اور سعودی اور مکہ مکرمہ اور جدہ میں ہم روگن بلستان سیل کر رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دائجداری حرم اس کے اوپر انشاءاللہ اندھا بھی مزید معلومات دیتا رہوں گا آپ کو فرض ہے آپ اپنی رائے کمیٹس میں دیں اور معلومات کے لیے روگن بلستان حاصل کرنے کے لیے آپ واتساب یا ایمو پر رابطہ کریں تو دوستو اپنی رائے ضرور دیں تاکہ اندھا بھی آپ کی جو معلومات ویڈیو آپ کو بناتا رہوں گا دکھاتا رہوں گا دوستو آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ بلستان کے پودے کی وہ کون سی خاص جگہ ہوتی ہے جس سے روگن بلستان نکالا جاتا ہے دوستو روگن بلستان کے پودے کیوں خاص جگہ نہیں ہوتی جس جگہ پہ آپ ٹک لگائیں اسی جگہ پہ روگن بلستان نکل سکتا ہے لیکن ہاں البتہ خاص بات آپ کو بتانے کے لیے آج ویڈیو بنانے کا موقع سکتا ہے کیونکہ کافی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں صبح آگے شام کو گئے روگن نہیں کر رہا دوستو آپ کو دکھانے کے لیے یہ آپ دکھتے ہیں دوب کا ٹیم ہے بلکل گرمی کا ٹیم ہے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دوب کی سیڈ ہے آپ دیکھیں یہ پودہ گرم ہو چکا ہے دوب کے وجہ سے گرم ہو چکا ہے لیکن دوسری سیڈ اس کی چھو میں ہے یعنی اس سیڈ چھو میں ہے یہ جگہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے دوب والی گرم ہے تو دوستو فول دوب میں اگر آپ کو روگن بلستان نکالنا ہے تو سردیوں میں بلکل نکالنا منا ہے سردیوں میں نہیں نکالیں سردیوں میں آپ ٹک لگائیں گے آپ دیکھتے ہیں ہمیں ٹک لگائے یہ برا لگتا ہے اگر بارہ جگہ جگہ ٹک لگائیں تو برا لگتا ہے دوستو سردیوں میں کوشش کریں بلستان کو ٹک نہ لگائیں کیونکہ سردیوں میں اس کا روگن نہیں نکلے گا کیونکہ اندر جم جاتا ہے تو دوستو گرمیوں میں نکالیں گرمیوں میں بالکل دوب زور کے بعد آپ روگن نکالیں آپ دوستو کو اچھا ٹائم بتا رہا ہوں زور کے بعد آپ روگن نکالیں اور اثر سے پہلے پہلے زور کے بعد اور اثر سے پہلے پہلے آپ دوستو اس سے روگن نکالیں اور جس جو سیٹ دھوم میں ہے کیونکہ اگر پودہ آپ لیں کہیں سے بھی لیں پودے کو آپ نے لگانا ہے فل دھوم پل جگہ چوشی در سدھا سورج پڑے دوستو یہ دھوم پل جگہ آپ کو سامنے میں ٹک لگاتا ہوں ابھی تیز دار آلے سے دوستو کوشش کریں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے تیز دار آلہ فل آلہ آپ کے سامنے میں چھوڑی جوز نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ چھوڑی ہے چھوڑی جوز نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں صرف بلیڈ جوز کر رہا ہوں تاکہ صرف آپ دوستو کو دکھانے کے لیے کہ دھوم میں کتنا جلدی نکلتا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ صرف آپ دوستو کو دکھانے کے لیے کیونکہ ابھی دھوم کا ٹائم ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ چند سرکنٹ کے اندر ہی روگنے بلسان نکلنا شروع ہو گیا ہے اگر یہی ٹک آپ صبح لگائیں گے یا شام کو لگائیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس سے روگنے بلسان نہیں نکلے گا تو دوستو اگر آپ شاؤنگو پر آپ ٹک لگائیں گے مثال کی طور پر یہاں ٹک لگائیں گے آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اتنی جلدی نہیں نکلے گا پودا تو فیلار گرم ہے لیکن اتنی جلدی نہیں نکلے جتنا جلدی اوپر نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ٹک لگا دیا لیکن اتنی جلدی اس سے روگنے بلسان نکلے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا ایک کترہ نکل کے سامنے آگیا ہے تو دوستو یہ آپ کو میں نے بتانا بہت ضروری سمجھا کافی دوستوں کا اشترار تھا بار بار لوگ کہتے تھے کہ روگنے بلسان کا کونسی خاص جگہ ہوتی ہے جسے روگنے نکلتا ہے دوستو اس کی خاص جگہ نہیں ہوتی اس کا خاص ٹیم ہوتا ہے اس کی خاص یعنی بلکل دھوب میں بلکل گرمی میں گرمی میں روگنے بلسان نکالیں بلکل جب سورج بلکل سر کے اوپر ہو تو فل گرمی کے موسم میں اس کو روگن نکالیں وہ جو پودے کے سیڈ دھوب کی سرف ہو یعنی سورج کی طرف دوپ سیڈ ہو اس کے اوپر ٹک لگائیں تو انشاءاللہ جلد ہی روگن نکلے گا آپ کا ٹیم بھی بچ جائے گا اور آپ کو اتنی مینے سے بچ جائیں گے اور روگن آپ کو اصل بھی ہو جائے گا یہ نہ ہو آپ صبح صبح جائیں کہ آپ گرمی سے بچنے کے لیے صبح جائیں یا شام کو جائیں اور روگن نکالیں اور پودے کو بھی خراب کر دیں ٹک لگا لگا کر پودے بھی آپ کا زائیں ہو جائیں اور روگن بھی نہ نکلے اور پھر لوگ پوچھتے رہے ہیں بھئی ہم گیتے پاڑ کے اوپر روگن نکالا یہ نہیں نکالا نہیں نکل سکا اور کیا طریقہ کر رہا ہے کون سی خاص جگہ ہوتی ہے دوستو کوئی بھی خاص جگہ نہیں آپ چھوٹی جگہ بھی لگائیں چھوٹی ٹین کو لگائیں آپ دیکھیں نیچے لگائیں ٹک جدھر بھی لگائیں کوشش کریں بلکہ سیڈ دھوب آ لی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کترہ بھی گرنے لگا تھا آپ کے سامنے ماشاءاللہ میں نے یہ انگلی کبر لگا لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پانی کی طرح تو دوستو آپ دوستو کو ایک اور چیز دکھانی ہے آپ دوستو کے لئے میں نے بہتر سمجھا شیئر کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پودے میں نے گھر میں لگا ہوں ابھی پہلے میرے پاس کافی پودے موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا روگن کا کلر سرخی مہلا ہے بلکل برون نہیں ہے بلکل سرخی جیسے میرے پاس سے پہلے برون آپ دیکھتے ہیں جو پ پانی دیتا ہے کہ ابھی سعودی عرب کے اندر موسم کافی گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں جو نکالا ماشاءاللہ اس کے اندر ایک دو چھلکے بھی ہیں یہ بلستوان کے تو یہ تقریباً آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ میں گھر میں جو پودے رکھے ہیں ان سے نکالا ہے آپ دیکھنا میرے پاس ابھی سعودی عرب میں ماشاءاللہ تقریباً دس بارہ پودے میرے پاس یہاں پڑے ہوئے ہیں گملوں میں یہ کچھ چھاؤں کے اندر ہیں کچھ دوب کے اندر ہیں لیکن ابھی زیادہ گرمی سے بجان کے لیے میں نے ان کو چھاؤں میں کر دیا ہے کیونکہ یہ گملوں میں ہیں کبھی کامی پانی دینے کا ٹائم نہیں لگتا یہ پودے سوک نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں بہرحال یہ خراب تو اتنی چل دی نہیں ہوتے پھر بھی میں نے احتیاط کے لیے ہے تو بالکل چھت کے اوپر گرمی کی جگہ پہ ہیں لیکن پھر بھی میں نے کسی چھاؤں کے نیچے ان کو رکھ دیا ہے یعنی ایک ساٹھ سے روپ آئے گی تو انشاءاللہ ان کو روپ لگے گی ان کو اپنے مرضی مطابق دھوم ملے گی بہرحال روگن بلسان نکلتا ہے کیونکہ کافی دوستوں اس بارے میں انفرمیشن مانگ رہے تھے بار بار مجھے واتساپ اور ایمو پر اسطرح کر رہے تھے اکثر لوگ یوٹیوب کے اوپر کمیٹس میں بھی رائے دے رہے تھے کہ روگن بلسان جس جگہ سے نکلتا ہے وہ دکھائیں اور بلسان کے کون کون سے پودے خاص ہوتی ہیں تو دوستو بلسان کا پودہ خاص پودہ ہوتا ہے اس کے کوئی قسم نہیں ہوتا اس کی ایک ہی قسم ہوتی ہے اس کا روگن جو کلر ہے وہ بلکل لیدہ ہوتا ہے براؤن ہو سکتا ہے سرخی میل ہو سکتا ہے شفاف ہو سکتا ہے جیسے یہ آپ دوستو کے سامنے نکلے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پودوں کو جو پودوں کو پانی ملے گا وہ سرخی میل نہیں ہوگا وہ براؤن نہیں ہوگا ہلکا سرخی میل ہو سکتا ہے جیسے یہ میرے پاس ابھی روگن پڑا ہوا ہے یا آپ بلکو شفاف جیسے بلکو تازہ ٹک لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ٹک سے پانی کی طرح نکلے ہیں شفاف اگر یہ پودے پہاڑ کے اوپر ہوتے ی دوسرے پودے پہاڑ کے اوپر آپ جائیں گے جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے پاس پودے پہلے کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اتار کے تو دوستو آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹکڑا سا یہ براؤن ہے بلکل کیونکہ یہ پہاڑ سے جب میں لے کر آیا تھا تو اس طرح میں ساتھ میں لگتے ہوئے یہ نکل گیا تھا تو یہ براؤن ہے تو دوستو ابھی میں ان کو پانی لگا رہا ہوں گھر میں ان سے شفاف نکلے گا ماشاءاللہ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوستوں کو معلوم ہو جائے آپ دوستوں کا فرض ہے ویڈیو شیئر کرنا میرا فرض ہے ویڈیو بنانا آپ دوستوں کو میں معلوم ہو دیتا ہوں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو روگن بلستان کے پودے اور روگن حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں ایمو اور بات صاحب یوز کر سکتے ہیں دوستو اپنے دوست زیرون کو اجازت دیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں